بچڑا کچھ اس عدا سے کہ رتحی بدل گئی ایک شخص پورے دیش کو ویران کر گیا آج ابھی ابھی ایک انتہائی افسوسناک اور ایک دل دہلا دنے والی نیوز آ رہی ہے جس میں بتایا جا رہا ہے کہ بہت بڑے پیر سید غلام حسین شاہ اب ہمارے درمیان میں نہیں رہے یعنی سید غلام حسین شاہ کا انتقال ہو گیا جی ہاں دوستو بتایا جا رہا ہے کہ سید غلام حسین شاہ کی طبیعت پچھلے کئی دنوں سے کافی خراب تھی اور آج ابھی ابھی ایک انتہائی افسوسناک خبر آ رہی ہے جس میں بتایا جا رہا ہے کہ سید غلام حسین شاہ اب ہمارے درمیان میں نہیں رہے آگے چل کر میں آپ لوگ کو سید غلام حسین شاہ کی لاسٹ دیت والی ویڈیو دکھاتا ہوں سید غلام حسین شاہ کی لاسٹ دیت والی ویڈیو دکھانے سے پہلے میری آپ سب لگ سے ایک چھوٹ سی گزارش ہے کہ اگر آپ لوگ ہمارے یوٹیوب چینل پر نہ ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ سید غلام حسین شاہ کے حوالے سے جو بھی نہیں اپ ڈیٹ آئے آپ لگو تک سب سے پہلے پہنچ سکے جیہاں دوستو بتایا جا رہا ہے کہ سید غلام حسین شاہ کی طبیعت پچھلے قائد انہوں سے کافی خراب تھی اور آج ابھی ابھی ان کا انتقال ہو گیا جیہاں دوستو سید غلام حسین شاہ کے لئے میں ایک شیر کہنا چاہتا ہوں جب بھی آواز اٹھائی انہوں نے اسلام کی آواز اٹھائی آج ابھی ابھی سید غلام حسین شاہ کا انتقال ہو گیا اگر آپ لوگ سید غلام حسین شاہ کے چانے والے ہیں تو آپ سب لوگ نے کومٹ بوکس میں سید غلام حسین شاہ کے لئے پریے کرنی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں آلہ سے مقام اطافرمائے آج ابھی ابھی سید غلام حسین شاہ کے فینس کے لئے ایک انتہائی افسوسنا خبر آ رہی ہے جس میں بتایا جا رہا ہے کہ سید غلام حسین شاہ اب ہمارے درمیان میں نہیں رہے سورسز کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ سید غلام حسین شاہ پتھلے کافی حرصے سے علیل تھے اور انہوں نے حسپتال بھی ایڈمیٹ کیا گیا تھا اور آج ابھی ابھی سید غلام حسین شاہ کے فانس کے لئے ایک انتہائی افسوسناک اور ایک دل دہلا دنوال نیوز آ رہی ہے جس میں بتایا جا رہا ہے کہ سید غلام حسین شاہ اب ہمارے درمیان میں نہیں رہے اگر آپ لوگ سید غلام حسین شاہ کے چانے والے ہیں تو آپ سب لوگ نے کومنٹ بوکس میں سید غلام حسین شاہ کے لئے پرے کرنے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنات الفیدوس میں عالی سے عالی مقام بتا فرمائے آمین